بسم اللہ الرحمن الرحیم علم الفقہ کہ ہم سٹیڈی کر رہے اب وہ جو ایڈوانس جو اجتہاد کی سٹیڈیز ہے اس کو مانگے جا کے کریں گے اس سے پہلے زیادہ اچھا ہے کہ فقہی مسالک جو سکول آف تھوٹ جو بنے اور پھر اس کی جو ہسٹری جورس پروڈنس کی ہوئی ہے تو وہ آپ کی خدمت میں عرص کر دیتا ہوں یہ تھوڑ اسی لمبی ڈسکشن ہی ہے جس کے لیے تین چار لیکچرز کی ضرورت ہوگی تو اس کے بعد پھر آج کل کے زمانے کے جو جو بھی سوالات آپ کے ذہن میں آتے ہوں گے تو ان کے جواب پھر اس میں ہم ایک کمپیرٹیو سٹیڈیز کے طور پر کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تو یہ ہسٹری کے اس لیے ضرورت تھا کہ یہ سکول آف تھوٹ کا پتا چل جائے کہ یہ کیا ہوا معاملہ اب دیکھئے علم الفقہ کا ارتقاء کیسے ہوا تھا یعنی ارتقاء کا مطلب سٹپ با سٹپ کیسے چلتا رہا علم الفقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیسے تھا اس کا سمپل جواب ہے کہ جب بھی کسی صحابی کے ذہن میں کوئی سوال آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے تھے اچھا اگر کوئی صحابی جویں دور ہے تو وہ پھر لوجیکلی اجتہات کر کے کرتے تھے اور پھر جب بھی مدینہ پہنچتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے تھے پھر اس کے بعد علم الفقہ صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وسلم اور تاوین میں کیسے چلا کہ اس کے ہاں بڑے بڑے سکولرز پیدا ہوتے رہے صحابہ اکرام میں بھی تھے بڑے سکولرز پھر تاوین کے اگلی نسل میں تھے پھر اس سے اگلی نسل میں بھی بڑے بڑے سکولرز تو اس طرح یہ سلسل آج تک جاری ہے سکھی مسالے کب شروع ہوئے اور کیوں اب آپ سوچئے جواب میں آگے عرض کروں گا وقت کے ساتھ ساتھ کیا تبدیلیاں آتی رہیں یہ کریٹیکل سوال ہے جس میں انفورچنیٹلی کچھ ایسے غلط واقعات بھی ہوئے تو اس کی ہم دیٹیل اگلے لیکچرز میں چلے گا اس کا جواب آپ دیکھئے کہ اجتحاد کا لفظ تو آپ سنی چکے ہیں پچھلے لیکچرز میں یہ حدیث سے ہی یہ لفظ آتا ہے وہ حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی جو کہ صحابہ کرام میں سے بڑے سکولر تھے ان کو یمن کی جانے بھیجا تو ان سے فرمایا آپ کیسے فیصلے کریں گے انہیں نے ارث کیا کہ جی میں اللہ تعالی کی کتاب کے مطابق فیصلے کروں گا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کتاب اللہ تعالی میں آپ کو کوئی حکم نہ ملے تو پھر کیا کریں گے تو ارث کیا پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق فیصلے کروں گا آپ نے فرمایا کہ اگر رسول اللہ کی سنت میں بھی اس کا حکم نہ ملے تو تو پھر انہوں نے ارث کیا پھر میں اپنی رائے سے اجتحاد کروں گا پھر لوجیکلی میں سوچوں گا کہ کیا معاملہ ہے اس کو کیسے ہونا چاہیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ جس نے اللہ کے رسول کے ایمبیسیڈر کو اس کی توفیق دیا یعنی معذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے بسیکلی ایک ایمبیسیڈر یا کنسلٹنٹ کے طور پر یمن گئے تھے یمن ہاجکل کے زمانے میں بھی ایسے ہی ہے جیسے اس زمانے میں ایک قبائلی علاقہ تھا تو ہر قبیلے میں الگ الگ قبیلے ہوتے تھے اپس میں چلتے ہوتے تھے معاملات لیکن ان میں سے بڑے لوگ ایمان لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا تھا تاکہ ان کے جو جو غلط سہمیاں ان کو ٹھیک کرتے جائے اسی کے لئے علی رضی اللہ تعالیٰ کو بھی بھیجا تھا یعنی ظاہر ہے کہ مختلف قبیلوں میں مختلف ایریاز میں ایسے ہی رہے معاملہ تو یمن آج کل بھی ایسے ہی ہے اب دیکھئے وہی جو علم الفقہ کیا ہے جو میں نے پچھلے ہی لیکچر میں عرص کیا تھا ایک بار تھے راب کی خدمت میں عرص کر دیتا ہوں جو قرآن مجید میں یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک حکم دیا اسپیشلی لوگوں کو یہ تو ممکن نہیں تھا کہ مسلمان سب کے سب نکل کڑے ہوتے مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کے ہر گروہ میں سے کچھ لوگ نکلتے تاکہ دین کے میں بصیرت یعنی ایک تفصیلی علم پیدا کرتے اور اپنی قوم کے لوگوں کو ان کے ان روئیوں پر خبردار کرتے جب ان کی طرف لوٹتے اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچ سکتے یعنی زندگی کا مقصد تو یہی ہے نا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی حکمات پر عمل کرنا تو اب بہت بڑی تعداد میں یعنی اب یہی ایک اندازہ کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری حج کیا تھا تو اس میں سوہ لاکھ لوگ تھے کے مختلف قبیلوں کے جو ایمان لائے ہوئے تھے تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے جو نہیں بھی آئے ہوں گے تو اس میں اور آپ ایڈ کر لیں تو اس وقت کوئی سوہ لاکھ سے آپ ایڈ کر لیں دو لاکھ کے قریب تو ہوں گے عرب لوگ کے جو ایمان لائے چکے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا تھا کہ آپ میں سے کچھ لوگوں کو چاہیے کہ وہ آئیں کہ اس کا مقصد ہی تھا کہ مدینہ منورہ میں آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو اچھی طرح ڈیپٹ سے پڑھ لیں پڑھ کے پھر اپنی قوم کو یہ اللہ تعالیٰ کی حکامات کو سمجھاتے رہیں تاکہ وہ آخرت میں کامیاب ہوں تو اصل یہی مقصد سے یہ روایت چلی تھی اب یہ ہوتا تھا نا کہ کیا چیز یہ اگر تو دین میں کوئی ایسا حکم ہے کہ جس میں کوئی سمجھنے کی بھی ضرورت نہیں جیسے نسال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے حکم یہ دیا نا کہ کسی کے آپ فنڈ میں قبضہ نہیں کر سکتے اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہوگا نا لیکن کچھ گری ایریاز آ جاتے ہیں تو گری ایریاز کے لئے آپ کو ان سکولرز کی ضرورت ہوتی ہے جہاں سے یہ علم الفقہ شروع ہوا اور اس کے سکولرز کو فقہا یا فقی اب ایک کو کہیں تو فقی کہیں گے زیادہ ہوں تو فقہا کہیں گے تو وہ بنے یہ میں عرض کری چکا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھتے رہے جواب دیتے رہے پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ قانون سے اگلی نسل وہ آکے پوچھتے رہی پھر اگلی نسل میں یہ آتا رہا سلسلہ یہ 170 ہجری تاکہ یہ سلسلہ رہا لیکن پھر بقاعدہ حکومت نے یہ فیل کیا کہ اسی بیسس پہ بقاعدہ قانون بنا لیں تو جب بنایا تو یہ وہاں سے لے کے یہ سلسلہ پھر 1857 ہیسری کلنڈر میں یہاں تک یہ سلسلہ جاری رہا اس کے بعد رک گیا جو آج کل کا پیریڈ ہے لیکن اس میں ہی ہے کیا معاملہ اس کے واقعات بڑے امپورٹنٹ ہے اور انٹرسٹڈ ہوں گے آپ کے تو اس کو ارز کرتا ہوں اصل میں تو یہ ہی تھا کہ پہلے سادھا طریقہ تھا کہ ایک جس کے ذہن میں سوال آیا کسی صحابی سے یا پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ نہ ہو تو صحابی سے صحابی نہ ہو تو ان کے کسی سٹوڈنٹ جو کہ سکولر وہ ان سے پوچھ لیا اچھا اس سے اگلی نسل میں آئیں تو وہ بھی سکولر سے پوچھتے تھے لیکن 134 ہجری جو 751 سی ای کا پیریڈ ہے اس میں ایک بڑا انقلاب ہوا جس کو میں کہتا ہوں کاغذ کا انقلاب یعنی یہ ایک پورا ایولوشن کا ایک سلسلہ ہوا جس کو آپ کہیں گے کہ ایک اس سمانے میں بھی انفومیشن نہیں شروع ہوئی تھی جو آج کل ہوئی ہے نا مہارا کمپیوٹر کے ذریعے تو اس زمانے میں کاغذ کا ذریعہ ہوئی یہ مسلمانوں کے آزاد ہوئی یعنی معاملہ کیا ہوا کہ ایک تحریر کی صلاحیت پیدا ہوئی انسانوں میں ہوا کیا تھا کہ پہلے عرب لوگ جو اور عرب کے علاوہ جہاں جہاں پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچی جس میں اسپیشلی افریقہ کے ممالک لیبیا مراکو یہاں تک پہنچ گئی تھی تو اب وہاں پر یہ تھا کہ کاغذ بنتا نہیں تھا تو لوگ کیا کرتے تھے کہ وہ یا تو پتھر پہ لکھ لیا اگر لکھنے کی ضرورت تھی ورنہ خود ہی یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے یا پھر مٹی کی تختیوں پہ کچھ لکھ لیا یا پتے میں کچھ لکھ لیا یا اونٹ کی ہڈی پہ لکھ لیا یا عرب لوگ کر لیتے تھے کہ وہ اچھی بڑی ہڈی ہوتی تھی اس پہ کافی لکھ لیتے تھے یا کسی جلی میں جانور کی جو اس پہ لکھ لیا یا چمڑے میں لکھ لیا یا کرتے تھے پہلے اچھا اس زمانے میں کاغذ پھر بھی ہوتا تھا لیکن اس کے لیے امپورٹ کرتے تھے چائنہ سے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کیا کہ آپ نے بہت سے کاغذ امپورٹ کر کے قرآن مجید کو اسپیشلی بقاعدہ لکھ دیا تھا لکھوا بھی دیا تھا اور پھر اگلی نسل میں اسمان رضی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ کیا تھا کہ اس کی بہت سی کافیز بنائیں تاکہ کسی میں کوئی قرآن مجید کی غلطی نہیں ہو کسی تو مختلف ایریاز میں پھر انہوں نے یہ دیا تھا کہ آپ لوگوں نے تاکہ ایک بالکل صحیح طریقے سے قرآن مجید آپ کے پاس آئے تو دیکھیں اسی کی ریزلٹ آج تک کہ قرآن مجید میں کوئی فرق نہیں کسی بھی ملک کے آپ دیکھ لیں کوئی فرق نہیں فرق اگر ہوگا بھی تو یہ مینر صحیح ہے کہ وہ لہجہ کا فرق جو ہوتا بس ہی تو نہیں آپ کو نظر آئے گا اور کچھ نہیں اب کاغذ کا ایجاد ہونے کا پیریڈ یہ چائنہ والوں نے کیا تھا ایک تسائی لون ایک وہاں کے چائنہ کے سکولر تھے 105C کے زمانے آ جاتا ہے اسٹری میں یعنی اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 500 سال پہلے کا زمانہ اس وقت کاغذ ایجاد ہوا تھا تو چائنہ سے ظاہرہ ایمپورٹ ہوتا رہا سلسلہ اب وہ ایکسپورٹ جیسے رہا سلسلہ تو اب جیسے حرث کیا انہوں نے اس کی بہت کاؤپیز بنائی تھی اچھا اس وقت ظاہرہ مشین تو نہیں تھی کہ فوٹوکاپی کرتے یعنی ہاتھ سے لکھتے وہ بنایا لیکن بڑے اچھے سکولرز نے یہ کام کیا اور اس کی ابھی بھی آج کل بھی اس میں سے عثمان رضیوط ان کے زمانے کے قرآن آپ کو آج کل بھی ملیں گے استمبول کے میوزیم میں بھی ہیں اور پھر ازباکستان میں بھی آپ کو ملیں گے اسی طرح معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک مزید یہ کام کیا تھا انہوں نے ایک پہلی لائی دیری بنائی تھی انہوں نے یعنی انہوں نے بہت سارے کاغذ پر چیز کیے ہوئے تھے اور پھر جو جو بھی ایکسپیڈینس اپنا بھی اور پھر وہ اسپیشلی معاویہ رضی اللہ عنہ انہوں نے یہ کرتے ہوتے تھے کہ کیس اسٹڈیز کرتے تھے کہ پہلے رومان ایمپائر میں یہ واقعہ ہوتا تھا تو یا ایسا اس قسم کو معاملہ ہوتا تو آپ کیا کرتے تھے اس کے لئے آپ نے یہ کیا ہوتا کہ اسپیشلی رومان ایمپائر اسی طرح پرشن ایمپائر کے جو جو بھی ان کے بڑے ایکسپیرینس قسم کے جو بیوروکریٹس ہوتے تھے تو ان کے ہائر کیا اور انہیں کہتے تھے ہاں جی آپ بتائیے آپ کے یہ بادشاہ کیسے کرتے تھے یہ کا تو اب وہ جو بھی بیوروکریٹس ہوتے تھے وہ عربی سیکھ لیتے تھے اور تب جا کے جاب ان کو ملی اور وہ پھر معاویہ رضی اللہ ان کو ایکسپلین کرتے تھے تو معاویہ رضی اللہ انہوں یہ کیا کرتے تھے کہ سپیشلی وہ ڈیلی کچھ نہ کچھ کا ٹائم اسی کام پہ وہ رکھتے ہوتے تھے اور یہ کہنا کہ تین چار گھنٹے اسی کام میں لگاتے تھے اور اب جو جو بھی کیس سٹڈی ان کے سامنے آئی اس پہ وہ ایک بقیدہ لکھ لیتے ہوتے تھے تو ایک طرح کی لیبری بنتی چلی گئی اب ہوا یہ کہ اس کے بعد پھر جیسے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ کا پیریڈ آیا 98 to 101 اجری کا پیریڈ ہے انہوں نے یہ خوشش کی کہ رسول اللہ کی حدیث آ رہی ہیں فقہ یعنی مختلف صحابہ اکرام اور پھر اگلی نسل کے سکولر اس کی کوئی بکس ہونی چاہیے تو انہوں نے پیپر پرچیز کر کے تو انہوں نے بھی یہ لکھوئے اس زمانے میں سٹارٹ میں تو یہ ہوا تھا لیکن 134 میں ایک انفرمیشن ایج میں ایک بڑا واقعہ ہو گیا اس کو کہتے ہیں جنگ ہے پلاس ایک جنگ ہوئی تھی یہ کرغیزستان کے علاقے میں چائنہ کے ایک شہنشاہ زوان ڈونگ ان کا نام تھا پتہ نہیں میں نے صحیح کہا کہ غلط کہہ دیا یہ چائنہ والے بہتر بتا سکتے ہیں چینہ آپ زوان ڈونگ کہہ دیں تو اس سمانے میں چائنہ کوئی ایک ملک نہیں تھا بلکہ ان کے یہ بالکل آپ کا یہ کرغیزستان کے آسفاس میں جو بھی وہاں کا بادشاہ ہوگا اس کے ساتھ کوئی مسلمانوں کی کوئی ہو گئی رڑائی اور اس میں جنگ ہو گئی جنگ ہوئی تو مسلمان سانی سے فتح ہو گئی تب قیدی بہت سارے آگئے جب قیدی آئے نا تو قرآن مجید کا اصول یہ کہ قیدیوں سے یا تو آپ کچھ ان کے عوض کچھ آپ فنڈ لے کے ان کو آزاد کریں یا ان سے سرویسز لے لیں پھر آزاد کر لیں تو یا پھر آپ یہ کریں کہ آپ ایک دوستی کے طور پر فری میں آزاد کریں حکم یہ یہ سورہ محمد میں قرآن مجید میں حکم تو اب ہوا یہ کہ مسلمانوں کی جو نسل تھی انہوں نے عمل یہ ہی کیا انہوں نے چائنہ والوں کے یہ جو قیدی تھے ان کو دیکھا تو پتہ چلا ان کو کاغذ آتا ہے کیسے بناتے ہیں کہ بھئی تم لوگ اگر ہمیں سکھا دو کہ کیسے کاغذ بنتا ہے تو مصری میں ازاد کر دیتے چائنہ والے بڑے خوش ہوئے انہوں نے پورے طریقے سکھا تو اب یہ اسپیشلی کرگیزستان اور اس کے ساتھ آپ کہیں ازبکستان اور تاجکستان کے لوگ جو بھی ان کے ماہر لوگ تھے تو وہ آئے اور جا جا کے ان سے پورا طریقہ سیکھا تو اب کیا ہوا کہ آپ یہ دیکھئے کہ سمرقند جو کہ اسپکستان میں تو اس کے اندر 140 ہجری میں کاغذ کی فیکٹریز بھی بن گئے اچھا بنی تو کیا ہوا بننے کا پھر ریزلٹ یہ ہوا کہ پورے عالم اسلام جس کو کہیں کہ آپ کا کرگیزستان سے لے کے چلتے چلتے سپین تک مسلمانوں کی حکومت بن گئی تھی وہاں پہ کاغذ بہت سستہ آنے لگا اب سستہ آنے لگا تو پھر ریزلٹ کیا ہوا اس کی لیے میں یہ ان کے ارشاد میں ارز کر دیتا ہوں انہوں نے مسلمانوں کی ہسٹری لکھی ہے جان تھن ایک یورپین سکولرز ہیں انہوں نے اس کی ہسٹری پہ جب ریسرچ کی ہے تو لگتے میں اسی کا ترجمہ آپ کے سامنے ارز کر دیتا ہوں کہ حرون رشید ان کی حکومت رہی ہے 169 193 ہجری تو ان کے دور تک پہنچتے پہنچتے بغداد میں کافی مقدار میں کاغذ عام ہو چکا تھا اور اس کا استعمال وہ بیوروکریٹ کرتے تھے جو پیپر اور چمڑے کی جگہ ریکارڈ کیپنگ کے لئے استعمال کرتے تھے یعنی اب ظاہر ہے کہ 45-50 سال گزر گئے تو جب فیکٹرییاں بنی تو اتنا عام آنے لگا اب وزیر فضل بن یحیہ یک وزیر تھے انہوں نے کاغذ کی سانت کا آغاز بغداد میں کیا یعنی عراق میں بھی آکے فیکٹریز بنی شروع تو وزیر جن کے خاندان کا تعلق موجودہ شمالی افغانستان میں بلخ شہر سے تھا اپنے بچپن کے زمانے سے کاغذ کے استعمال سے واقف رہوں گے ابن خلدون یہ لکھتے ہیں اب یہ ابن خلدون کون صاحب ہیں یہ وہ سکولر ہیں مسلمانوں کے جنہوں نے اس زمانے میں سوشل سائنسز کی پہلی کتاب لکھی تھی اور ابھی بھی یورپ اور امریکہ میں ابن خلدون کی بکس کے ترجمے پڑھائے جاتے ہیں یونیورسٹیز میں ابن خلدون پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ سرکاری دستاویزات اور خطوط کے لئے کاغذ کو سرکاری اور علمی تحریروں کے لئے استعمال کرنا شروع کیا جس کے نتیجے میں کاغذ کی سنت اپنے اروج کو پہنچ امن خلدون نے کاغذ کی اہم ترین فوائد سے ایک بیانی کیا چونکہ اس میں روشنائی جذب ہو جاتی اس وجہ سے تحریر کو ایک بار لکھ کر مٹانا آسان نہیں تھا اس کے برق ستلے چمڑے اور پیپرز ایسا کرنا ممکن تھا اس وجہ سے کاغذ پر لکھی گئی جستویزات جیل سازی سے محفوظ رہتی تھی اب یہ دیکھیں یہ فائدہ ہوا ہے کاغذ بننے لگا جاؤ جلدی کاغذ بنانے کی سنت اور اس کی سٹیشنری دکان بغداد میں کاروبار بن گئی احمد بن ابی طاہر ایک سکولر تھے جو کہ استاد اور مصنف تھے وہ کاغذ کا کاروبار کرتے تھے انہوں نے بغداد میں سوک الوررقین قائم کیا اب یہ سوک کیا سوک کہتے ہیں آپ کو مارکیٹ کو کہتے ہیں عربی میں یہ بدار آپ کہلیں اور وررقین جو کتاب کی کاپی کرتے تھے تو یہ مارکیٹ ایک ایسی سڑک پر واقع تھی جس پر سو سے زائد کاغذ اور کتابوں کے دکانے تھی اب آسی بغداد میں کتابوں کی دکانے ریسرچ لیبریری اس کی شکل اختیار کر گئیں انہوں نے اپنے وسی پروفیشنل علم کو ایک فہرست مرتب کرنے کے لیے استعمال کیا اور اس یہ وہ انسائیکلوپیڈیا جو کہ قرون وستہ کی کتابوں اور دیگر تحریروں کے بارے میں معلوماتی کان کی حیثیت رکھتا ہے اب یہ ایک چینج ہے چاہاں انہوں نے اب یہ جانتھن صاحب نے یہ پورا ذکر بغداد پہ انہوں یہی تک نہیں ہوا بلکہ مسلمانوں کے اور بہت سے شہروں میں یہ فیکٹریز بھی بننے لگیں اور تھر یہ جس کو آپ سوق الوراقین کہتے ہیں یہ بننے لگی نہیں ہوتا کیا تھا ہر سکولر کو کاغذ اتنا مر گیا کہ انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے کتاب لکھ 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 اس کے بعد ہوتا کہ وہ ورراقین جو سپیشلسٹ جو کاؤپی کرتے تھے ان کے پاس جانا کہ بھائی آپ میری کتاب کاؤپی کریں اب کوئی ایک آدمی نہیں ہوتا تو اس کے لیے کچھ ہو سکتا کچھ سو کے قریب بندے اویلیبل ہیں جنہ آپ ساروں نے آپ کی ایک بک لکھی ہے اس کی کوئی ون تھاؤزن کپی بنا دی اب ظاہرہ ان کو سرویس ملتی ہوگی اچھا اس نے پھر اب سکولر جنہوں نے کتاب کی ہے تو انہوں نے اگر سیل آؤٹ کرنی ہے تو وہ اپنے شہر میں یا اور شہروں تک پہنچا دینا بزنس اویلیبل تھا اور وہ جاتا تھا اور کتابیں ادھر سے آتی تھی اس کے لئے ایویڈنس آپ دیکھنا چاہیں تو ابھی بھی آپ کو اس سمانے کی یعنی یہ وہی 140 ہجری جب سے یہ فیکٹریز بنی تو اس سمانے کی بکس بھی ہاتھ سے لکھی بھی آج تک موجود ہے اس کو مختوتہ کہتے ہیں کہ جو ہاتھ سے لکھی بک ہوا کیا کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں یہ واقع ہوا کہ جو سکولر بھی اپنی کتاب جو لکھتے تھے تو ان کو یہ آتا تھا حج کرنے کے لئے مکہ آئے تو ان کا یہ دل آتا تھا کہ یار میں اپنی کتاب یہاں پر بھی لائیوری میں ضرور رکھت تو انہوں نے کر دینا اچھا پھر اس طرح مدینہ منورہ میں آنا تو وہاں پہ بھی لائیوری تھی اس میں بھی رکھ دینا تو وہ یہ سلسلہ سات آٹھ سو سال سے جاری رہا سلسلہ تو ابھی بھی آپ حج یا عمرہ کے لئے جائیں تو مکہ مکرمہ میں آپ کو حرم شریف سے آراؤنڈ کوئی چھ سات کلومیٹر دور ایک لائیوری آپ کو نظر آئے گی ایک لائیوری تو این حرم شریف کے اندر ہے اور ایک کوئی چھ سات کلومیٹر ہے جو دس فلور بڑی بیلڈنگ ہے جس کے اندر یہ لائیوری بنی ہوئی ہے اگر تو وہ پڑا ہوتا تو پھر تو ضائع ہو جاتا نا لیکن انہوں نے یہ کام کیا کہ ان سارے مخطوطات کو پوری اس کی سکیننگ کر کے اب وہ ساری سافٹ کوپی میں آویلبل ہے اور وہ آج آپ کے لئے آویلبل ہے اب اگر وہاں جائیں گے آپ کوئی کسی کسی زمانے کے سکولر کی آپ کو ہاتھ کسی آپ کے پاس کوئی یویس پی ہوگی اس میں آپ کو کوپی پیسٹ کر کے دے دیں گے اور اگر آپ کہیں کہ مجھے یہ پرنٹڈ چاہیے وہ بھی فری میں آپ پرنٹ کر دیں گے تو دیکھئے اس حد تک یہ بڑا کام ہوا آج آپ کہیں کہ بات تو فقہ کی تھی یہ کاغذ کہاں سے آگیا اس پہ اثرات آئے اب یہ دیکھیں کاغذ کے اروج پھر کیا ہو ہے اس کی کر خانے بنے چائنہ کا جب ریزلٹ ہوا پھر فلسطین ایجپٹ شمالی افریقہ اندیا سپین یورپ سب میں کاغذ آنے لگا اس کی پکچرز یہ آپ کے سامنے یہ مختوتیں جو آپ کے سامنے میں نے عرض کی اور یہ اس میں سے ایک تو وہ ہے جو میں نے مدینہ منورہ کی لیبریری میں سے یہ میں نے پکچر بنائی ہے تو یہ اس نویت ہیں اب پھر بائنڈنگ کا سلسلہ بھی آنے لگا لوگوں کو یہ ٹکنیک بھی آگئی ریشم کا دھاگہ اور چمڑا کرنے کا بھی آ گیا تاکہ وہ صحیح شکل میں بن جائے خطاتی کیا آرٹ یہ مسلمانوں کیا زیادہ ڈیویلپ ہوا اس لیے کہ انہوں نے جب لکھا اپنے ہاتھ سے تو جو پھر سپیشلسٹ جو اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے سوکل وررقین کے اس مارکیٹ کے جو جن کاب سکرائب انگلیش میں کہتے تو یہ لوگ پھر ان کی عادت اچھی بن جاتی تھی تو بڑے اچھے طریقے سے لکھتے تھے تو بہت اچھے اچھے طریقے سے انہوں نے لکھا ہے کیا آپ بھی سمجھ سکھتے کہ آپ کو ایل بی آتی ہے تو اور پھر سکولرز کی بکس اور یہ اس کی کوپیز پوری دنیا میں پہنچنے لگی تو علم کا ایک پورا ذوق آیا لوگ اب آئیے فقہ پہ تو علم الفقہ میں تو وہی ارد کی ہے میں نے کہ سوال جواب تھے جو قرآن اور سنت کے حکمات ہیں یا پھر کسی سکولرز نے جو اجتہاد کیا اور انسانی حمل تھا جو انہوں نے کیا تو اس میں آیا تو پھر مختلف ظاہر ہے کہ انسان مختلف طریقوں سے سوچتے ہیں تو تب جا کے الگ سکول آف تھوٹ بنے اب یہ سکول آف تھوٹ کیسے بنتے ہیں کہ جب ایک تیچر ان کے سٹوڈنٹس وہ ایک طرح سوچ رہے ہو تو تو پھر مل کے وہ ایک سکول آف تھوٹ بنتا تیسے لے جا کہ ہنفی سکولر جیسے ہنفی مالکی شافعی ہنبلی پھر اہل الحدیث اور اہل الرائے کے مقاطب فکر بنے ظاہری جعفری جیدی اسماعیلی عبادی اور کچھ اور دیگر مقاطب فکر بنتے گئے یعنی یہ تین چار سو سال کے پروسس میں آتے آتے اس کے لئے اب سکول آف تھوٹ آپ کہیں گے تو اس زمانے میں کوئی کم نہیں تھے بلکہ تیس چالس تو ہوں گے کم از کم اور زیادہ ہی ہوں گے وہ کہاں میں اختلاف ہوا اور یہ نیچرل ہے اس لئے کہ ہر انسان مختلف طریقے سے ہی سوچتا ہے ہر انسان کا بیک گراؤنڈ ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو اس کے فرق کے وجہ سے آ جاتا اور چوتھی اور پانچمی صدی تک اب پہنچیں تری زیرو ون ہجری سے فائیونڈر ہجری تک آئی ہے تو فقہا میں بہت کچھ ایک اتنی بڑی لائبریریز بن گئی کہ جنب فقہا نے بہت کام کیایا تیرے ایک سیاسی عروج بھی ان کو حاصل ہو گیا تھا اس لئے کہ خود بادشاہ بھی ان کو بلاتے ہوتے تھے کہ جنب بتائیے اس کو کیسے کریں تو اب پھر یہ ایک سلسلہ آنے لگا اور اس طرح سکول آف تار اور اس میں تقلیب پہ ہم آگے بات کرتے ہیں کہ کیا ہوا کچھ کو بھی ہم اگلے لیکچر میں سٹڈی کریں گے کہ کیا میتھڈالوجی تھی جیسے فقہہ کام کرتے تھے تو پہلے اس لیکچر میں فقہہ کی میں ڈیٹیل کرلوں کہ کون سے سکول آف تار بنے اب فقہ حنفی سے میں سٹارٹ کرتا ہوں اس کے جو بانی ہیں ان کا نام میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ امام سے مراد یہ رہا ہے کہ جو بڑے سکولر جس کو آج کال آپ ڈاکٹرز کہہ دیتے ہیں تو یہ اس زمانے کا ٹائٹل تھا اب دیکھیں کہ ابو حنیفہ صاحب کی زندگی ایٹی ٹو ون انڈرڈ ففٹی جری میں گزری ہے اور خود ان کے جو ٹیچرز ہیں ان میں جیسے امام محمد باکر تھے جو ون انڈرڈ فورٹین میں ان کا انتقال ہوا پھر ایک بڑے سکور حماد تھے جو ون انڈرڈ ٹو ہجری میں ان کا انتقال ہوا تو ان سے ابو حنیفہ احمد اللہ نے سیکھا تو ان کو ایک آئیڈیا آیا اچھا وہ خود وہ بیان کرتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا کہ کس چیز پہ میں سپیشلسک بن ہوں لیکن پھر ان کا فوکس یہ آیا کہ میں فقہ پہ ہی فوکس کروں انہوں نے یہ آیا کہ بھی آج تک یعنی آج تک سے مراد کے رسول اللہ سے گزرے وے تقریبا کوئی سو سال سے زیادہ کا ٹائم گزر گیا تو انہوں نے کہا کہ اس میں جتنے سوالات بھی پیدا ہوئے کیوں نہ ان سب کو اکٹھا کر رہے اور اس میں اختلافات بھی آئے تو اس میں ہم ریسرچ بھی کریں کہ دیکھیں ٹھیک کیا بات ہے تو اب ظاہرہ وہ اکیلے نہیں کر سکتے رہتے تو ان کے سٹوڈنٹ بھی بہت سارے مل گئے جو بڑے اچھے سکولر بنے جس میں زیادہ مشہور ہوئے اب یوسف جو 182 میں انتقال ہوا اور اسی طرح محمد بن حسن شیبانی صاحب 189 ہجری میں انتقال ہوا کچھ اور سکولر بھی ہیں ان سب نے لکھ بہت سپھر بکس لکھی اب ظاہر ہے کہ کاغذ آ چکے تھا اب وہ کر رہے تھے تو یہ ٹائم آتے آتے اب خلیفہ یا بادشاہ حرون رشید کی حکومت بنی ان کی حکومت بنی 169 چلے کہ 193 حجری تک ان کی حکومت رہی ہے تو انہوں نے اصل میں ان کو ایک آئیڈیا لیا ہے تو اس کے لئے بقاعدہ کوئی حکومتی قانون ہونا چاہیے اور انہوں نے کئی سکولرز کو ریکویسٹ کی تو اس میں ابو یوسف صاحب جو ہیں وہ اگری ہوئے تھے اور ان کو پھر حرون رشید نے ان کو چیف جسٹس کے ایک ذمہ داری دی اچھا اب وہ چیف جسٹس تو وہ بنکے لیکن صرف وہ عدالت کا کام نہیں بلکہ انہوں نے حکومت کا پورا قانون پولیسیز اور پروسیجرز پورا لکھے تو یہ ابو یوسف رحمت اللہ انہوں نے کی اب دیکھیں 182 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے تو اس وقت حرون رشید کی حکومت چل رہی تھی اس زمانے میں تو ٹھیک ہے ابو قانون کے اندر تو اس طرح سے ایک بقاعدہ ایک لیگل ایک شکل میں اب آیا ورنہ اس سے پہلے مسلمانوں کے ہاں قوانین ایسے نہیں ہوتے تھے جب کوئی معاملہ ہونا تو اس پہ لے جا کے خلیفہ نے یا گورنر نے جو ڈیسین لینا ہے یا عدالت میں جو بس وہ یہ معاملہ اور اس کو کہیں وہ کوڈیفائیڈ لا نہیں ہوتا تھا اب یہ ہو گیا اب ہوا یہ کہ اب یوسف رحمت اللہ پھر ان کے سٹوڈنٹس پھر ان کے سٹوڈنٹس ان کے اگلی نسلوں میں جتنے آئے ان کو عدالت اور پھر بیروکریسی کی جابز ملنے لگی تو اسی کا پھر ریزلٹ آپ دیکھئے جنوبی ایشیا اور وستی ایشیا میں جو فروغ ہے فکہ ہنفی کا تو یہ ہے اب یہ کون سے ممالک آپ دیکھ لئے ترکوانستان تاجکستان اسبکستان کرغیزستان کازغستان پھر ایون رشیا افغانستان پاکستان انڈیا ایون ایران ایراق ترکی ان سب کی جو مجوریٹی ہے وہ فکہ ہنفی کی رہی اچھا ایران میں 1500 اسوی کلندر تک یہ ہنفی سکول آف تھوٹ کی مجوریٹی رہی لیکن اب کم اس کے بعد کم ہو گئے پھر وہ جعفری سکول آف تھوٹ کی مجوریٹی آگئی اب دوسری سکول آف تھوٹ کی ہم بات کرتے ہیں فکہ مالکی کی اب دیکھیں مدینہ منورہ کے سکول صحابہ کرام تھے جیسے سب سے بڑے سکول سکول سیدہ آئیشہ رضی اللہ تھا پھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ نمہ سکسٹی سیون ہجری میں ان کا انتقال ہوا یہ ایک اگزیمپل ہے ورنہ اور بہت سے صحابہ تھے اب ہوا کیا کہ ان کی پھر اگلی نسل میں بڑے بڑے سکول پیدا ہوئے اور مدینہ منورہ میں سات آدمی جن کو سبہ فقہہ ہے سبہ فقہہ یعنی سات مدینہ منورہ کے سات فقہہ کے سکول یہ رہے ہیں اب یہ دیکھیں ایک ہی ٹائم وہ رہے ہیں سعید بن المسیب عروہ بن زبیر یہ زبیر رضی اللہ تنہ کے بیٹے تھے قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تنہ کے پوتے تھے خارجہ بن زید بن ثابت زید بن ثابت رضی اللہ تنہ 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 ان کے بیٹے ہیں خارجہ عبید اللہ بن عطوہ بن مسعود یہ بڑے سکولر ہے ابو کی پیگم سیدہ محمد رضی اللہ تنہ کے آزاد کردہ غلام تھے یعنی یہ سلیبان بن یسار بچے تھے تو وہ غلام فیملی میں ہو آئے تھے تو سیدہ محمد رضی اللہ تنہ نے ان کو اپنے بیٹے کے طور پر لے لیا رکھا بچے کو اور ان کو آزاد بھی کیا اور ان کی پوری ٹریننگ بھی کی تو یہ بڑے سکولرز جو مدینہ کے ساتھ سکولرز انہی کے پھر ایک سب سے بڑے سکولر بنے امام مالک بن انس جو نائنٹی تھری میں پیدا ہوئے اور ون سیمیٹی نائن ہجری میں انتقال ہوئے مشاءاللہ بڑی عمر پائی انہوں نے تو اس میں اب یہ دیکھئے کہ جو مدینہ منورہ کے ساتھ سکولرز جو مشہور تھے تو ان میں سے جو جو بھی ان کو بچپن میں امام مالک کو ملے ہوں گے کچھ ان سے سیکھ لیا پھر ان کے سٹوڈنٹ سے سیکھا تو یہ امام مالک یہ کہہ لیجئے کہ یہ واقعی پورے عرب بلکہ مسلمانوں کے ممالک میں سب سے بڑے سکولر میں سے یہ بنے اب انہوں نے بھی وہی کام کیا کہ یہ جتنی کم از کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ نمی کے علم کو میں ذرا اکٹھا کروں تو انہوں نے ایک بک لکھی ہے موتا وہ آج بھی اویلیبل لیکن انہوں نے ایک بڑا کام اور کیا وہ یہ کیا انہوں نے کہ 50 years تک مسجد نبی میں لیکچرز دی ہیں اب یہ خالی لیکچرز نہیں تھے بلکہ ہوتا یہ تھا کہ حج کرنے کے لئے افریقہ اور سپین کے خاص طور پہ ہزاروں شگر وہ رہ جاتے تھے مدینہ منورہ میں اور یہ ایسا کومن کلچر تھا اچھا وہ افریقہ اور سپین کے زیادہ تھے ورنہ اور ملکوں کے بھی آتے تھے اور وہ آ کے مدینہ منورہ میں رہ جاتے تھے اب وہاں کے جو بھی لوگ ہوتے تھے اپنے اپنی حویلیوں میں ان کو جگہ دیتے تھے ہوسٹل کے طور پہ اور فری میں کھانا بھی فری ان کی میڈیکل بھی سب فری سب کچھ فری اور اب یہ جناب رہتے تھے مدینہ میں تو سب سے بڑے سکولر یہ امام مالک بنے تو ہوا کیا کہ یہ پچاس سال تک جب وہ لیکچر اور پڑھاتے رہے ان کو تو ان کے سکولر کی بڑی تعداد جو ہے وہ افریقہ میں زیادہ آئی انہی کے سٹوڈنٹ سحنون انہوں نے بک لکھی المدونہ المدونہ یہ اصل میں پورا امام پورے کو انہوں نے لکھ دیا یہ 239 ہجری میں انتقال ہو ہے اندازہ لگتا ہے کہ یہ امام مالک کے کسی سٹوڈنٹ کے سٹوڈنٹ ہوں گے لیکن جتنا علم ان کو مل گیا انہوں نے ایک پوری ڈیٹیل سے لکھ لیا پھر ان سے ذرا پہلے کے بڑے قاضی ایجپٹ کے تھے ابن قاسم پھر حسد بن فرات حسد بن فرات تو قاضی بھی تھے اور اس کے حسد ملٹری کے بھی نیوی کے وہ ہیڈ تھے اور انہوں نے بڑے جزیرے جو ہے وہ فتح بھی کی ہے تب یہ ہوا یہ کہ پورے ایجپٹ سے لے کے لیبیہ سلجیریا مراکش سپین وہاں تک پھر امام مالک کا یہ جو سکول آف تھوٹ ہے وہ زیادہ پھیلا اور پھر وہی واقعہ ہوا جو پہلے ہوا تھا کہ ارز حروم رشید نے ابو یوسف صاحب کو چیف جسٹس بنایا تھا تو سپین کے وہاں کے جو اکمران خلیفہ عبد الرحمن السالس یعنی سب سے ڈیویلپ قسم کا جو حکومت رہی ہے وہ عبد الرحمن کی رہی ہے ون ٹونٹی نائن سے لے کے تھری ففٹی اجری تک ان کی حکومت رہی ہے تو انہوں نے پھر یہ کیا کہ مالکی فقہ کے ذمہ دار بنائے ان کو چیف جسٹس بنایا اور پھر حکومت کا قانون وہی پولیس پروسیجرز انہوں نے بنوائے تو پھر ریزلٹ یہ ہوا کہ پورے افریقہ میں جو فقہ مالکی جو ہے وہ بہت کومن ہے اچھا اب آپ کے ذرے سوال ہوگا کہ اچھا بھئی وہ ٹھوگا تو اس میں فرق کیا کچھ زیادہ فرق نہیں لیکن ہنفی اور مالکی سکول آف تھوٹ میں ایک نیتھڈالوجی کا تھوڑا جس کو وہ کہتے ہیں کہ عامل مدینہ مدینہ منوراق میں جو پریکٹیکلی عمل ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ سے لے ان کی زندگی تک یعنی سو سال کا ٹائم گزر تو وہ اس لیے فوکس کرتے تھے کہ جو معامل مدینہ میں تو اس کو فوکس زیادہ وہ امام مالک کرتے تھے جب ابو کوئی لیمٹ نہیں ہے کہ مدینہ بلکہ صحابہ اکرام رضی علم تو اور ملکوں میں چلے گئے تھے اور شہروں میں رہے ہیں تو ان سب کے علم کو ہم اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہمیں نہیں آتا تو کچھ جالی حدیث اور بہت سی روایتیں آ رہی ہیں تو اس لیے اس کو وہ ایوائیڈ کرتے تھے اور وہ خود لوجیکلی ریسرچ زیادہ کرتے تھے تو یہ تھوڑا سا فرق آتے اس لیے آیا لیکن آج کل اتنا کوئی پریکٹیکل فرق نہیں آج کل آپ دیکھیں گے تو دونوں کی میتھڈالوجی آلم ایک جیسی ہو گئی ہے اس زمانے امام محمد بن ادری شافی صاحب جو 150 میں پیدا ہوئے اور 204 اجری میں انتقال ہوا یعنی کم عمر ہی پائی 54 کی ایج میں انتقال ہوا اور ان کے استاد کون تھے امام مالک بن اینس اور پھر دوسرے استاد ان کے امام محمد بن حسن جو ابو حنیفہ امون امام مالک اور امام بن نفا دونوں طرح سے انہوں نے سیکھا طریقہ ان کا اصل میں وہ سفر بڑا مشہور ہے کہ ایکچولی تو وہ فلسطین میں ہی پیدا ہوئے تھے لیکن ان کی فیملی ایکچولی مکہ مکرمہ کے تھی تو ان کی والدہ سپیشل ان کو لے کے مکہ مکرمہ میں لے آئیں اور ان کو کہا کہ یہاں پہ پڑھے بچہ تو پھر مکہ اور مدینہ میں پڑھتے رہے پھر اس کے بعد عراق میں چلے گئے تو محمد بن حسن صاحب سے سیکھتے گئے اس کے بعد ان کو جوہرممنٹ کی جاب ملی یمن میں وہاں رہے کچھ عرصہ وہاں پہ انہوں نے پریکٹیکلی کیا اور اس کے بعد پھر ایجپٹ میں چلے گئے ایجپٹ میں جا کے پھر انہوں نے اپنی بکس بھی لکھیں خاص طور پہ ان کی یہ بک علام اور عرصالہ عرصالہ ان کی بک ہے جس میں یہ فقہ کا میتھوڈالوجی کا پورا طریقہ انہوں نے لکھا یعنی اس کو اب یہ امیجن کر لیں کہ اصل میں فقہ کی یہ جو میتھوڈالوجی کی پہلی بک ہے یہ امام شافی نے لکھی اور اس کی ایک ترجمہ کرنے کی اردو میں ابھی تک یہ سلسلہ نہیں ہوا تھا تو اس کی کاوش جو ہے ایک عاجز انسان یہ میں نے کر دی ہے اس کی امام شافی کا جو اور اس کو پاکستان میں تو پرنٹڈ فارمیٹ میں نہیں ہے لیکن سوفٹ کوپی اویلیبل ہے لیکن انڈیا میں اس کی پبلشنگ ہو رہی تو یہ ہے اچھا شافی فقہا کی ذمہ داری وہی چیف جسٹس کی ان کی بنی لیکن بڑے ایریے میں نہیں ہوئی ان کی زیادہ تر ایجیپٹ میں ان کا انتقال ہوا پھر وہاں سے سوڈان ایتھوپیا وہاں سے پھر افریقہ میں دیکھیں کینیا سومالیا تنزانیا وہاں میں اور پھر وہاں سے یہ سارے ملک وہ ہیں جو سمندر کے ساتھ تو وہی سے ان کی دعوت انڈونیشیا اور ملیشیا میں پھیلی تو اب آپ ان سارے علاقوں میں دیکھیں گے تو شافعی سکول آف تھوٹ کے لوگ سمندر کے پاس زیادہ آپ کو نظر آئیں گے ایون انڈیا میں بھی اور سری لنکا میں شافعی سکول آف تھوٹ کے لوگ سکولرز ملیں گے آپ کو اب چوتھا سکول آف تھوٹ دیکھئی ہے اچھا اس کا بھی شافعی جو ہیں ان کا کوئی فرق نہیں ہے امام مالک اور ابو انیف یعنی میتھرالوجی تینوں کی ایک ہی ہے صرف مائنر سے ہی فرق ہے وہ عمل مدینہ جو امام مالک کا خاص تھا بس وہ یہ ورنہ میتھرالوجی ایک ہی ہے لیکن شافعی مطلیلہ نے ایک زیادہ یہ اس میں کیا کام وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث پہ زیادہ فوکس ہونا چاہیے وہ ٹھیک ہے کہ حدیث کو ریسرچ کرو دیکھو کہ اوثنٹک ہے کہ نہیں ہے اس کو کرو اور پھر اس پہ زیادہ فوکس کرو اس لئے شافعی سکولرز کا اس پہ زیادہ فوکس رہا چاہتہ سکول آف ہمبلی بنے یہ امام محمد بن حمبل رحمت اللہ جو 164 سے لے 241 حجری تک ان کے اکمت رہی ہے اور امام شافعی کے سٹوڈنٹ رہے یعنی دونوں کی ایج میں زیادہ فرق نہیں ہے لیکن ان سے شافعی ساف سے سیکھتے رہے اس طرح شافعی صاحب جو احمد بن حمبل سے بھی سیکھتے رہے کہ جس علم کا ان کو تھا تو ان سے سیکھتے رہے تو یہ بڑا اپن کلچر تھا کہ استاد شاگر سے بھی سیکھتا تھا تو احمد بن حمبل صاحب کا زیادہ فوکس آیا ہے احادیث پہ تو ان کی بک انہوں نے لکھی مسند احمد بن حمبل ان کی کتاب کا نام ہے اور اس میں انہوں نے 55,000 حدیث کو اکٹھا کیا لیکن اچھ انہیں کے زیادہ ان کا فوکس اب کہہ سکتے ہیں ظاہری نکتہ نظر بنا یعنی ان کا میتھوڈالوجی یہ جس کو لٹرلسٹ کہتے ہیں یعنی حدیث میں جو حکم جیسے آیا ویسی گروہ مل لیکن احمد بن حمبل رحمت اللہ سے ہوا کہ لگتا ان کا انتقال ہو گیا ابھی انہوں نے وہ ریسرچ نہیں کی تھی کہ 55,000 حدیث میں بہت ساری جالی بھی ہیں بہت اناثنٹک بھی ہیں تو انہوں نے ریسرچ نہیں کی تھی تو پھر ان کا وفات ہوگی تو پھر اس کے بعد جا کہ امام بخاری اور امام مسلم کچھ اور ہنفی سکولرز نے اس پہ پھر کام کیا تن کا فروغ زیادہ اتنا نیوی عراق میں ہی زیادہ کیونکہ احمد دن حمد رحمت اللہ رہی کا انتقال وہی بغداد میں ہوا تھا اور وہ حدثہ ان کے ساتھ ہو چکا تھا کہ اس دمانے کے فلسفے پہ ان پہ حکومت نے تشدد کیا تھا نکمہ کہ نہیں بھی میں تمہارے اس فلسفے کو نہیں مانوں گا اور انہوں نے مار کھا لی تو اس لیے لوگوں میں بڑی محبت ان پہ رہی اور یہاں تک جب 241 ہجری میں ان کا انتقال ہوا تھا تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ ان کے نماز جنادہ کے لئے آئے لیکن اب یہ ہوا کہ یہاں تک گلیوں میں روڈز میں کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی تو لوگوں نے کشتیوں میں کھڑے ہو کے ان کی نماز جنادہ پڑی یہ ہوا عراق میں تھا لیکن پھر اگلے بڑے سکولر محمد بن عبدالوحاب صاحب یعنی سیونٹین نائنٹی ٹو اس وی کلنڈر میں آپ کہیں تو ان کی تحریکیں وہ عرب ممالک میں زیادہ پھیلنی ہیں تو سعودی عرب کوئیت عرب امارات قطر اس میں پھر ہمبلی سکول آف تھوٹ کی میجورٹی یہاں پہ تو یہ اب آپ دیکھیں عراقی مکتب فکر یہ اہل الرائے جو لوجیکل زیادہ سوچتے ہیں تو اس میں صحابہ کرام میں تو جیسے علی رضی اللہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ یہ صحابہ کرام کے سکولر ہیں جو عراق میں رہے زیادہ سا تو پھر ان کے سٹوڈنٹس میں القما ابراہیم انقی حماد یہ بڑے سکولر گزرے اس میں ابو انیفہ ہیں اور انہی کے اندر ابو یوسف صاحب تو چیف جسٹس بنے اور انہوں نے پوری بیوروکریسی کے پوری ٹرینننگ اور سب کچھ معاملہ کیا پھر اس طرح محمد شیبانی صاحب جو وہ بھی ان کو بھی اس لیول کا سٹیٹس رہ اور پھر اس کے بعد حنفی فقہ وہ نے ارز کیا کہ وہ پھر عراق سے لے ایران ترکی ازباکستان افغانستان پاکستان انڈیا ان میں زیادہ پھیل دوسرا میتھڈالوجی تھی حجازی مکتب فکر دوسرا سکول آف تارتا جو رسول اللہ اور صحابہ اکرام رضی اس میں خاص طور پر بڑے سکولرز جو مدینہ منورہ میرے سیدہ عائشہ عبداللہ بن عباس عبداللہ بن عمر رضی اللہ یہ بڑے سکولر رہے ہیں تو پھر مدینہ کے وہ جسات مشہور فقہ وہ آئے پھر امام مالک آئے تو وہاں سے ان کا پھر افریقہ اور سپین میں زیادہ پھیلہ لیکن انہی کے سٹوڈنٹ میں امام شافعی ہے اور ان کا زیادہ پھر میں نے ارز کیا کہ ان کا سمندروں کے ساتھ ساتھ زیادہ ان کی دعوت پھیلی پھر احمد بن حمد رحمت اللہ بن ایوی ارز کیا کہ عراق میں زیادہ رہا لیکن پھر اسپیشلی جیسے سعودی عرب اور کوئیت قطر تو یہ عرب امارات ان سب میں زیادہ ان کا سکول آف تھوڈ زیادہ پھیل اسی طرح فقہ ظاہری صاحب ایک مشہور سکولر گزرے وہ بہت عرصہ بہت سیونٹی جری میں ہوئی تو وہ ظاہری فقہ اس کے ایک بڑے سکولر ادنے حضم رہے لیکن ان کا فروغ زیادہ نہیں ہوا تو یہ سکول آف تھوڈ ختم ہو گیا ہوا بھی تو اب تک بکس میں ہے کچھ اور سکولر ہم بات کرتے ہیں افقہ جعفری کو دیکھ لیجئے اس کے بانی ان کا یہ نام یہ امام جعفر السادق رحمت اللہ اللہ ہے جو 83 ہجری سے لے کے 148 ہجری میں رہی یعنی ان کے والد ساتھ محمد باقر انہی کے سٹوڈنٹ وہ ابو نیفہ بھی تھے اور یہ ان کے دادا جو امام علی زین العابدین رحمت اللہ وہ تھے تو اس میں جعفر السادق رحمت اللہ یہ زیادہ بڑے سکولر گزرے تو ان کے سٹوڈنٹ میں ابو نیفہ بھی ہیں مالک بھی ہیں سفیان سورے بھی ہیں کچھ اور سکولر بھی وہ جعفر سادق رحمت اللہ سے سیکھتے رہتے تھے اچھا اب ہوا یہ کہ انہوں نے اب جعفر سادق رحمت اللہ نے انہوں نے خود بکس نہیں لکھی تو اس لئے وہ روایات کی شکل میں پھر شیعہ حضرات کے سکولر نے پھر جعفر سادق رحمت اللہ اللہ کے جو ان کی ریسرچ ہے اس کو پھر انہوں نے اپنی بکس میں لکھی خاص طور پہ یا مختلف یا دوسری صدی کے سکولر ہیں تو انہوں نے جعفر سادق رحمت اللہ اللہ کی جو ریسرچ تھی جو علم انہوں نے سیکھا ہے تو انہوں نے لکھ دیا اس میں ان کا فروغ ایران میں زیادہ ہوا ہے ایسوی کلنڈر سے لے اور پھر اراک بہرین لبنان پھر پاکستان انڈیا میں بھی شیعہ سکولرز جو ہیں وہ زیادہ فقہہ جو ہیں تو ان کا بھی آپ اگر ان کی فقہہ کی ریسرچ میں آپ کریں گے کوئی بہت مائنر فرق نہیں آئے گا لیکن ایک مین فرق آئے گا جس کو عقیدہ کا فرق امام تدین انہ شیعہ سکولرز کا اس میں پوئنٹ او بیو یہ ہے کہ بھی نبوت کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ایک تیہ کیا ہو ہے کہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلیم کے بعد وہ ہر پیریڈ میں امام ہوگا اور امام جو ہے ان کا اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ تعلق ہوگا اور وہ پھر انسان کو سمجھائیں گے لیکن ہوا یہ کہ پھر اس میں ایران پاکستان انڈیا کے جو شیعہ سکولرز ہیں تو انہوں نے حضرت علی رضی سے سٹارٹ کرتے کرتے پھر بارویں امام میں یہ ہوا کہ بھی وہ غائب ہو گئے تھے تو ان کا point of view یہ ہے کہ بھی وہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہیں اور پھر وہ اچانک کسی وقت ظاہر ہو جائیں گے تو ان کا انتظار کرتے ہیں لیکن دیگر شیعہ حضرت کے مختلف سکول آف تھوٹ بنے تو انہوں نے کچھ اور لوگوں کو اپنا امام بنا دیا مثلا امام زید بن علی سکولر گزرے ایک فقہ اسماعیلی آپ کہہ لیجئے تو یہ شیعہ حضرتی کا الگ ہے تو اس کے ایک بڑے قاضی نومان صاحب 292363 ہجری کے ہیں تو انہوں نے بکس لکھی اور ان کا پھر عام شیعہ حضرتی سے اختلاف گوا کہ بھی یہ امام سب غائب نہیں ہیں بلکہ حاضر تو پھر انہوں نے وہ اپنے جو مین سکولر ان کو امام مانتے تو ان کی پھر بقاعدہ حکومت ایجپٹ میں لیبیا میں پھر سندھ میں ملتان میں اور پھر گلگت میں ان کی بڑی تعداد آج کل ان کی بڑی تعداد گلگت میں باقی یہ ایجپٹ میں اور لیبیا سندھ ملتان میں کم ہو گئی کیونکہ لیکن ایک زمانے میں ان کو حکومت رہی ہے لیکن گلگت میں مجورٹی ہے پھر ظاہر ہے انہی کی بڑی تعداد وہ گلگت میں اچھا ان کے ہاں بھی پھر الگ ہو گئے تھے تو ان کے ہاں یہ اگخانی حضرات وہ گلگت میں زیادہ ہے اور بہری یہ ان کا دوسرا گروپ ہے جو کہ کراچی میں زیادہ ہے تک یہ اسی طرح سے سکول آف تھوٹ وہ شیعہ حضرات وہ موجود ہے اچھا مزید آپ دیکھئے ایک فقہ آبادی ہیں اس کے سکولر امام جابر بن زید ہیں اب یہاں پہ امام کا مطلب میں سکولر کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ وہ شیعہ حضرات کے پوائنٹ او ویو سے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ تعلق ہے وہ یہ سمجھتے لیکن جو مجورٹی ہے امام ایک عام سکولر یا عالم کے طور پر کہتے تو یہ 93 میں انتقال ہوا ہے تو یہ اصل میں ایک الگ گروپ تھا خوارج کا خوارج وہ تھے جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ سے بغاوت کی تھی اور علی رضی کو کو شہید بھی کیا تھا تو ان کے آپس میں اچھا ان کا پوائنٹ او یہ تھا کہ جناب یہ حکومت نہیں ہونی چاہیے اور ان کے اپنے گروپ بنتے رہے ایک دوسرے کو مات رہے تو ان میں سے ایک یہ عبازی تھے جو اعتدال پسند تھے تو وہ اب بھی موجود ہیں لیبیا الجزائر اور امان میں تو ان میں وہ خاص سکول آف تھوڑ پہ فوکس نہیں کرتے اور آج تک کے زمانے میں آپ کہہ لیں کہ جتنے موڈرن سکولر جو لوگ بھی آپ ٹی ایش ڈی کر رہے ہیں دین سٹیڈیز میں تو آپ ہی ہوں گے کہ آپ وہ کسی ایک سکول آف تھوڑ پہ فوکس نہیں کرتے بلکہ سب کی آپ سٹیڈی کرتے یہ ایک فرق ہے اچھا وہ پہلی پیریٹ میں کچھ اور بڑے سکولرز گزریں کہ جیسے عبد الرحمان عوزائی سفیان فوری لیس بن سعاد ابن جریر تبری یہ بڑے سکولرز ان کے سکول آف تھوڑ بنتے رہے لیکن ان کے سٹوڈنٹ زیادہ نہیں بنے تو وہ ختم بھی ہوتے رہے تو یہ بھی اگزامپل اب آپ دیکھئے اگر پورے میپ کو دیکھ لیجئے تو سکول آف تھوڑ ہر ایک کی آپ کو مجوریٹی نظر آئے گی یہ جو گرین کلر ہے یہ ہنفی سکول آف تھوڑ یہاں پہ زیادہ اور تھوڑا سا بلو اور گرین کو مکس کر لیں تو مالکی سکول آف تھوڑ زیادہ ہے اور شافعی سکول آف تھوڑ بلو کلر کا ہے تو یہ سمندر کے ساتھ ساتھ ہے پھر اسی طرح جعفری سکول آف تھوڑ وہ زیادہ ایران اور اراق میں اور بہرین میں اب چلیں وہ وہ موجود ہیں افغانستان میں بھی موجود تو اس طرح سے یہ دنیا میں ایسے یہ سکول آف تھوڑ ایسے عام پھیلے رہے ہیں اب اس میں آپ سے دیکھنے تو ایسے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سکول آف تھوڑ اس طرح سے پھیلے ایک صرف ایجپٹ ہے جس میں سارے سکول آف اب فقہ میں اختلاف کی ریزنز کیا ہوتی رہی ہیں میں مختصر ارز کر دیتا ہوں اگلے لیکچر میں ہم تفصیل سے ارز کریں گے ایک تو قرآن مجید اور حدیث کی عبارت کو سمجھ نمی فرق اس کو یہ امام شافر رحمت اللہ نے ایک مثال سے اس کو واضح کی اب قرآن مجید میں یہ حکم آیا نا اس کا مطلب یہ ہے کہ تلا کیافت خواتین کو چاہیے کہ وہ خود کو دوسرا نکاح کرنے سے پہلے تین قرآن تک روکے رکھیں یعنی یہ عدد ہے تو یہ قرآن کا مطلب کیا ہے اب اس لفظ کو سمجھ نے میں تھوڑا اختلاف ہوا فقہ میں اب اس میں جو مجورٹی ہے ان کے اچھا یہ عربی میں دونوں میننگ میں آتا ہے یعنی قرآن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیریڈ خواتین کا جب ختم ہوتا ہے تو اس کو قرآن کہتے ہیں اچھا اس کا ریورس بھی اس کے میننگ میں ہے کچھ عربوں میں وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں قرآن اس کو کہتے ہیں کہ جب سے ایک پیریٹ شروع ہوتا ہے اب دیکھیں اس میں فرق کیا ہوا فرق کیا ہوا کہ قرآن مجید میں حکم یہ دیا کہ پیریٹ کے بعد آپ طلاق دے سکتے اسے پہلے نہیں اور یہ بھی اس میں حکم ہوا کہ جناب جب یہ پیریٹ ختم ہو تو اس وقت آپ کو ازدواجی تعلق بھی نہ کی ہو تو تب ہی طلاق میں پڑ چکے ہیں اسے تو اس بیسس سے آپ دیکھئے تو کچھ نے یہی کیا کہ خواتین کا پیریٹ جب ختم ہوتا ہے تو وہاں سے آپ تین قروع کریں یعنی آپ پیریٹ کے بعد کا پیریٹ کچھ سکولرز نے اس کا مطلب یہ سمجھا کہ شاید یہ پیریٹ کے ٹائم کو کہتے ہیں تو انہوں نے اس کو نائنٹی ڈیز کر لیا بس اتنا فرق ہے یعنی ایک مائنر سے فرق ہے کہ کچھ خیال میں نائنٹی ڈیز ہوتی تو اس میں اتنا کوئی خاص فرق نہیں کہ ایک بڑا کوئی ایشو نہیں تو اس طرح کے اختلاف ہوتے ہے حدیث کی جانچ پڑ تعالی کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ حدیث واقعی اتھنٹک ہے یا نہیں اس میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے زیر دحس معاملے کی نویت کو سمجھنے میں کچھ اختلاف ہو سکتا ہے کہ بہنس ہیں تو ان کو آیا کہ یہ بالکل گائے کی ہے جو رسول اللہ نے گائے پہ زکاة implement کی تھی انہوں نے سیم بہنس پہ کیا اچھا وہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوا لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ اور علاقے میں یہ اختلاف آ جائے کہ جیسے اسپیشلی اسبکستان ترکمانستان وغیرہ میں وہاں گھوڑے زیادہ ہوتے تو انہوں نے گھوڑے پہ بھی ان کے کئی سکولرز نے وہ گائے کو اپلائی کیا زکاة کو یہ دیکھیں اس میں فرق آئے گا یہ سمجھنے میں ایک فرق ایسے آ سکتا اسی طرح رسول اللہ کے زمانے میں پروڈکشن ہوتی تھی ایگری کلچر تب سوال آیا کہ ہمارے ہاں فیکٹریز بن گئی ہیں یا انفرمیشن ایج میں آگئے ہیں تو یہ سوفوئر بن گئے اس میں زکاة کیسے اپلائے ہوگی تو کچھ سکولرز نے یہ کیا کہ یہ ایگری کلچر کی ترہی جتنی پرسنٹ جو رسول اللہ نے رکھی تھی فائی پرسنٹ یا ٹین پرسنٹ ویسے اپلائے ہونی چاہیے کچھ سکولرز اختلاف ہوں نہیں بھی اس کو ہام بزنس کی ایسٹ کی طرح لینا چاہیے جس پہ ٹو پائنٹ پرسنٹ ہوتی یہ اس طرح کے اختلاف ایسی سود کیا ہے یہ ہے کہ نہیں یہ ٹرانزیکشن اس طرح کے اختلافات ہوتے رہتے ہیں اسی طرح بیک گراؤنڈ اور محول کے لحاظ سے بھی فرق آیا اس کی ایک 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 جیسے آئی کہ جناب پانی کتنا ہو کہ اس میں اگر گندگی کا ایک قطرہ گر جائے تو کیا وہ نپاک ہو جائے گا تو اس کے لیے امام مالک مدینہ منورہ تھے تو انہوں نے اپنے علاقے کے بیک گراؤنڈ کے لحاظ سے دو کلے دو کلے پانی یعنی اتنا آپ کہہ لیں کہ ایک ڈرم جتنا بڑے ہوتے اس میں ایک کترہ گر جائے تب یہ پاکی ہوتا ہے اچھا امام ابو انیفہ رمت اللہ نے انہوں نے اس کو جو ہے وہ کیا کہ نہیں بھی یہ ٹین ہاتھ ملٹیپلائے بائی ٹین ہاتھ تو اتنا بڑا کریں تو ایک بہت بڑا سیکش رمی پول بن جائے گا کبھی اتنا بڑا ہو تو اس میں ایک ترہ گرے تو وہ نہ پاک ہوگا ورنہ اس سے چھوٹا ہو تو پھر تو پھر سے گندہ ہو جائے گا تو وہ ایک اختلاف یہ دیکھیں کہ ہر ایک بیگراؤنڈ سے فرق آتا اجتحاد کے طریقوں میں بھی فرق آتا یہ اہل الرائے اور اہل الحدیث کی میں نے مثال دی تھی اہل الرائے وہ لوگ تھے جو حراق کے لوگ تھے جس میں ابو انیفہ پیدا ہوئے اہل الحدیث وہ تھے جو حجاز یعنی مدینہ منورہ اور مکہ کے تھے خاص طور پر امام مالک تو وہ زیادہ فوکس پریکٹیکل وہیں تھے جو صحابہ کرام کے عمل پر فوکس کرتے تھے اہل الرائے جو ہے وہ لوجیکل زیادہ سوچتے تھے جس کو قیاس کہتے یعنی قیاس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جیسے رسول اللہ نے گائے پہ زکاة جیسے فرمایا تو بحث پہ بھی ایسے ہونا چاہیے بکرے پہ جتنی زکاة ہے تو سیم حرن پہ بھی وہ تو یہ ایک قیاس کی اگزیمپل تو اس طرح دیکھیں تو یہ اختلاف آتے ہیں تو اختلاف آنے سے آپ کو ڈرنا نہیں چاہیے اس لیے کہ رسول اللہ نے اس میں بتا دیا تھا کہ بھی آپ نے اچھی نیت کے ساتھ آپ نے جو ریسرچ کی سوچا سمجھا تو اس میں اشتہات کیا تو غلطی بھی ہو گئی تب بھی عجر ملے گا اور صحیح ہو گیا تو پھر دبل عجر ملے گا اس لیے بے فکر رہے تو اس میں اچھا اب آپ کہیں گے کہ جناب آج کل بڑے سکولر میں اختلاف آتے واقعی ہوتے تو آپ بھی اس میں لوجیکلی ان کی ریزنز کو پڑھیں سمجھیں پھر آپ تو پھر آپ کا اشتہات ہوگا اور آپ اس میں یہ صحیح آ جائے گا اشتہات کے طریقے میں جیسے میں مختصرا وہی عرض کیا کہ قرآن و سنت میں بیان کردہ کو سمجھنے میں کوئی فرق آ گیا یا معاملے کی نوعیت کو سمجھنے میں کوئی فرق آ گیا یا قرآن و سنت میں کچھ حکم ہی نہیں ہے لیکن شریعت کو منشاہ معلوم کر کے اپلائی کرنے میں کوئی فرق آ گیا سد زرائے جس کو preventive measures ہوتے ہیں اس کے لئے کچھ scholars نہیں کیا اس کے لئے ایک example سے آپ کو یہ جیسے ٹرافک میں یہ جتنے قانون بنے یہ preventive measures ہوتے کہ جناب آپ جیسے پاکستان انڈیا میں آپ یہ کرتے ہیں صرف left کی سائٹ پہ ہی جلتے اور signal کوئی بھی cross نہیں کرتے یہ پوری دنیا کا قانون بن گیا کیوں بنا صرف اس لئے کہ لوگ نہ مر جائیں ایکسیڈنٹ نہ تو اس طرح کے کچھ scholars نے صد ذرائع کے قوانین بھی بنائے معاملے کو سمجھنے میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے غلط سہمی بھی ہو سکتی اس میں کسی بڑے سے بڑے سکولر کو بڑے بڑے فقہ میں غلطیاں بھی ہوئی ہو سکتی اور پھر ایسا پیریٹ بھی آیا کہ غلط نیت بھی آئی تاثب بھی آیا تو اس سے بھی فقہ میں یہ فرق بھی آیا اس لئے میں یہی مشورہ دوں گا کہ آپ کسی ایک پہ زیادہ فوکس نہ کر لیں بلکہ آپ اور سکولرز کو بھی پڑھا کریں پڑھ کے پھر آپ دونوں کی ریزنز کو دیکھ کے میچ کر کے پھر آپ ریزنز لیا کریں کہ جنب یہ صحیح ہے تو جنب یہ ہے اس لیکچر کی دیٹیل انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں ہم پھر ہسٹری میں پوری دیٹیل سے پھر کیا کیا ایشو آئیں سکھا بھائیں تو وہ ہم سٹڈی کریں ابھی جو سوال آتے بلا تکلف آپ ہی مل کر لیجئے جزا اللہ خیر وحسن جزا